بسم اللہ الرحمن الرحیم نواب صاحب سپان سے سوال کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے عصر کے بعد کچھ مت کھاؤ ڈائریکٹ مغرب بات کھاؤ تو دن بھر کے روزے کا ثواب ملے گا تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا ہماری نظر سے تو اس طرح کی کوئی حدیث نہ قرآن کے آیت گزری ہے اور لوگوں کا جو کہنا ہے لوگ بہت سی چیز کہتے رہتے ہیں کہوہ بولا ہے کوئی آنے والا ہے بلی کا راستہ کٹ دی تو آگے جاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا رات میں شیشہ نہ دیکھو جھاڑو نہ لگاؤ نہ خون نہ کٹو یہ سب اغلاط العوام کی قبیل سے ہیں عوام کی غلطیاں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب اس کے اوپر لکھ دی ہے جو عوام میں بہت سی غلطیاں رائج ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جب اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو ہم اس کو منع کرنے والے کہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبد الرحمن مدوبنی بہار سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا پرفیوم لگا کر کوئی شخص نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے اس مسئلے کا جواب دیا تھا کہ پرفیوم جو لگا کر کے نماز پرفیوم کا مدار ہے کہ اس میں الکوحل ملا ہے یا نہیں ملا ہے اگر فری فرام الکوحل ہے تو کوئی بات نہیں الکوحل ملا ہے تو اس کے اندر دو باتیں ہیں یا تو وہ الکوحل بنا ہے خجور سے یا کشمش سے ان چیزوں سے بنا ہے تو پھر ان چیزوں سے اگر بنے گا تو وہ نہیں لگا سکتے اور اگر گہوں ہے مکعی ہے چاول وغیرہ سے بنا ہے تو لگا سکتے اور کچھ لوگوں کا کائنا ہے کہ عام طور پر اسی سے بنتا ہے گہوں وغیرہ ہی سے بنتا ہے تو پھر اس لئے فتوہ اس پر ہے کہ اگر کوئی لگا کر کے نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی البتہ تقویہ یہ ہے ایک ہوتا ہے فتوہ ایک ہوتا ہے تقویہ تقویہ یہ ہے کہ احتیاط کرے علاو الدین بارہ بنکی زلہ اتر پردیش مفتی صاحب مشروم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مشروم کے بارے میں کوئی مشروم کھانا صحیح ہے یا غلط مشروم ایک نباتات میں سے ہے فقہ نے اس کو نباتات میں سے شمار کیا ہے اور حدیث کے اندر یہ کھمبی اس کو کیا کہہ جاتا ہے کھمبی جس کو بہت سے لوگ سامپ کی چھتری کہہ دیتے ہیں کوئی ککرمتہ بول دیتا ہے کوئی کہتا ہے کتہ پیشاب کرتا ہے تب وہ نکلتی ہے یہ سب چیزیں بھی غلط ہیں نباتات میں سے ہیں اور نباتات حلال ہے اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو زہریلی ہو صحب کے لیے نقصان دے ہو تو اگر ایسی بات نہیں ہے تو نباتات میں سے ہے تو نباتات حلال ہے اور حدیث میں تو اس کے بارے میں فضیلت بھی آئی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے القمعت من المن خمبی جو ہے خمبی جو ہے یہ اللہ کے ان احسانات اور انعامات میں سے ہے من اللہ علینا جس کے ذریعے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور پھر اللہ کے نبین آگے فرمایا کہ اس کے اندر آنکھوں کے اس کا پانی جو ہوتا ہے اس میں آنکھوں کے لیے شفا ہے اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے اس لیے بھئی ہماری الگ سے کوئی رائے تو ہوتی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں اور جو فقہہ کرام کی عبارات ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر کہ میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں قرآن و حدیث کا تو انہی کو سامنے رکھ کر کہ میں کچھ بولتا ہوں ایسا نہیں کہ میری کوئی الگ رائے ہوتی ہے آپ پوچھ رہے ہیں آپ کی کوئی الگ سے رائے ہیں اگر کسی کو نمسکار کی میننگ نہیں پتا اور وہ نمسکار کہہ دے تو کیا اس نے شر کیا اور اسلام سے خارج ہے وہ ہو گیا حالانکہ بعد میں اس ورڈ کی میننگ جاننے کے بعد وہ بہت افسوس کر رہا ہے احمد حسین جھار کھنڈ سے قرآن کریم میں ہے اگر کسی کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے وہ شرکیہ کلمات ہے اور بغیر جانے بوجھے اس نے وہ بات کہہ دی ہے اور بعد میں معلوم چلا ہے تو اس کے اوپر استغفار کریں اللہ سے توبہ استغفار کریں اور آئندہ اس سے احتیاط کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جان بوجھ کر کے نہیں کہا تو ایمان سے خارج ہو گئے البتہ ایمان کی تجدید کر لینا چاہیے احتیاط اسی میں ہے ایمان کی تجدید حدیث کے اندر بھی ہے جد دیدو ایمانکم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو بہت سی دفعہ ہماری زمان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر خلل واقع ہو گیا ہو اس لیے اکثر و بیشتر ایمان کی تجدید کرتے رہا کیجئے اور آئندہ احتیاط کیجئے ان کلمات سے السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے میری خالہ کی لڑکی سے میری شادی بہت پہلے سے لگی ہے شاید بچپن سے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں تو اب جا کے پتا چلا کہ وہ اولاد نہیں دے سکتی تو ہم ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں اگر شادی کر سکتے ہیں تو اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا صحیح رہے گا یا نہیں فیضان انساری مچھلی شہر جانپور سے بھئی اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی ایسا مرض ہے اس مرض کا علاج کریں اور اللہ چاہے تو پھر بھی اولاد ہو سکتے ہیں ابھی دیکھئے کل بلوچستان کے ایک بزرگ آئے اٹھاسی برس کی عمر کے اندر اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا اٹھاسی برس کی عمر کے اندر اللہ بڑا غنی اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے اس لیے آپ کی جب شادی لگی ہے بچپن سے اور آپ محبت بھی کرتے ہیں اس محبت کو جائز محبت سے تبدیل دیجئے نتاہ کر لیجئے اور اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے اللہ سے دعا کیجئے اور اس کا علاج بھی کیجئے مطلب نہیں کہ آپ علاج نہ کریں اللہ کی ذات سے کوئی بائد نہیں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو انشاءاللہ اولاد کے دولت سے مالا مالا فرمائیں گے اور پھر آپ آ کر کے مٹھائی بھی کھلائیں گے انشاءاللہ دوسری شادی کرنا صحیح رہے گا یا نہیں دوسری اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے مسنا و سلاسا و روبا تو ہم کو منع کر سکتے ہیں لیکن سب کی حقوق اس پر دوسرا ویڈیو اس کو سن لیں کہ عادل و مساوات ضروری ہے اگر کوئی انسان دو نکاح کر رہا ہے تو دونوں کے درمیان بھی عادل و مساوات کرنا ہے اور اس کے اوپر قادر نہیں ہے تو پھر جائز میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ نماز میں سورہ رحمان میں کل من علیہ فان کے ساتھ اگلی آیت وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَابِ ملا کر پڑھنا چاہیے اور اسی طرح سورة المعارج اور سورہ معون میں اِلَّا الْمُسَلِّينَ کے ساتھ اگلی آیت الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ اور اسی طرح فَوَيْلُ الْمُسَلِّينَ کے ساتھ اگلی آیت الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ پڑھنا چاہیے ان آیتوں کو الگ الگ پڑھنا مقروح ہے برائے مہربانی جواب ان آیت فرمائیں نیز یہ بھی بتا دیں کہ کسی بھی آیت کو مقرر پڑھنا کیسا ہے غزالی آزمگر اتر پردیش سے سوال کرتے ہیں بھئے آپ نے جو آیات لکھی ہیں قرآنِ کریم کے اندر بات یہ ہے کہ کوئی مضمون جو چلتا ہے وہ تسلسل کے ساتھ تسلسل اس میں رہتا ہے اب جیسے ہم آپ سے کہیں کوئی ایک بات کہیں کہ بازار جاؤ اور اور یہی پہ چھوڑ دیں تو آپ کیا کہیں گے ادھری بات رہ گے کی نہیں ایسے ہی قرآنِ کریم کا بھی تسلسل ہے اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عربیت سے واقفیت نہیں ہے اور جب عربی سے واقفیت نہیں ہوئے تو پھر کہیں پر بھی انسان رکھ جاتا ہے اسے کیا پتا کہ اس کا جو تسلسل چلنا ہے مضمون سینٹنز یہاں کمپلیٹ ہو گیا بات پوری ہو گئی یا کہنے والا کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے اس کا تعلق اس سے اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں تو اصل جو جڑھ ہے اس کا علاج کرنا چاہیے اچھے علماء اچھے مفتیانِ کرام کمیونٹی معاشرے کو چاہیے کہ وہ تیار کریں اور جہاں تک اس کی بات ہے بھئی اگر جان بوچ کر کیسا کرے گا تو پھر مکرو ہوگا جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس لئے پہلے اسے ایسا نالج رکھنا چاہیے اور مضمون جہاں کمپلیٹ ہو وہیں پر بات پوری کرنا چاہیے اسی طریقے سے اگلی آیت اللہ المسللین اب آدھے کی جو یہ کیا ہے صفت ہے جیسے ایجیکٹیو ہے تو اگر کوئی انسان پرسن بولے اور ایجیکٹیو چھوڑ دے اسے اللہ کہہ رہے ہیں مگر نمازی مگر کون سے نمازی اللہ المسللین آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ ذینہم علی صلاتہم دائمون جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں اسی طرح فرما رہے ہیں فویل للمسلین نمازیوں کے لئے حلاقت ہے اب اسی پر رکو کر دیا اس کا معنی کیا ہے جو نماز پڑھنے والے ان کے لئے کیسے حلاقت ہے آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں جو اپنی نماز کو بولا بیٹھیں چھوڑ پکڑ کے نماز پڑھتے ہیں کبھی کوئی پڑھ لیا کبھی کوئی چھوڑ دیا تو ان کے لئے حلاقت ہے اس لئے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بات پوری ہو جائے ونت کا راحت تو پیدا ہوئی جائے گی اور آپ نے جو پوچھا کسی بھی آیت کو مقرر پڑھنا کیسا ہے دیکھیں نوافل میں اس کی گنجائش ہے اور فرائز کے اندر مقرر نہ کریں نوافل کے اندر کبھی انسان پڑھ رہا ہے اور کوئی آیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا مضمون اس کو بہت اچھا لگا اور اس نے جوش میں آ کر کہ اللہ کی محبت کے اندر کئی مرتبہ اس کو ریپیٹ کر دی تو نوافل میں اس کی گنجائش ہے فرائز کے اندر دی السلام علیکم میں رشیدہ بات سے بول نہیں ہوں میرا نام آئیشہ ہے کیا مسلم کو منگل سوتر پہننا چاہیے یا نہیں منگل سوتر کا جو سوال ہے منگل سوتر یہ آج کل ایک زیور کا نام ہے جسے غیر مسلم عورتیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں وہ پہنا کرتی ہیں اس لیے اگر صرف ایک زیور کے طور پر دیکھا جائے اور عقیدہ کوئی اس سے وابستہ نہ ہو تو اس کے پہننے کی اجازت ہے لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک قوم کا شعار بن چکا ہے غیر مسلم عورتوں کا شعار بن چکا ہے اور وہ اس کو شادی شدہ جب ہوتی ہیں تو اس کو پہنا کرتی ہیں یا علامت ہوا کرتی ہے کہ ہاں ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ایک خاص مذہب کے لوگ پہنتے ہیں تو اس لیے چونکہ یہ ایک قوم کا شعار بن چکا ہے اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بی قوم ان فہوا منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا ایک سوال یہ بھیجا اتنا لمبا سوال ہے کہ پڑھتے پڑھتے ہم کو نین آگئی وہ شارٹ کر دیجئے گا ٹھیک ہے آپ کوئی سوال تو نہیں ہے ارہو تو کہاں پہلا ہم دیکھے ہی اب جو بچا انشاءاللہ آج شام کو تو ہوگی تا درس حدیث چلیے آج شام کو انشاءاللہ کمپنی چلیے ہو جائے گا بہت لمبا سوال ہے تو پڑھتے پڑھتے نین آگئی سبحان اللہ بحمد سبحانک اللہم بحمد اشہر واللہ الہ الا انتا استخبور وطاق 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 سبحان ربک رب العزت واسلام على المرسلین والحمد للہ اور کوئی سوال کو نہیں